چھوٹے سے ڈوگی سے ڈر رہی ہو چھوٹے سے ڈوگی نے جب کاٹ لیا میری بیٹی کیا بھائی ماشا اللہ تم نے بھائی بھی مگوالی ہے عشو 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 عبیدہ ویزہ لگ کے آیا نہیں دس اب آیا مگوالی ماشا اللہ ابھی کل تو میں نے تمہیں بتایا تم نے آج دس اب آیا بھی مگوالی دیکھو تو ایک ہی ہے واہ بہی بہی ایزل کی تو بڑے پیارے پیارے اب آئی آئی ہیں بھائی اسلام علیکم خواتینوں حضرات کیا حال چال ہیں آپ کا ایک برینڈ ڈیو بلوگ میں ویلکم کرتا ہوں اور اب گند کو چھوڑو میری لال پری کی حالت چیک کرو کہ بارش نے کیا کی ہے دوسرے ملکوں کی بارش میں اور پاکستان کی بارش میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں جب بارش ہوتی ہے تو مول صاف سترا ہو جاتا ہے ایسے فرش چمچمارے ہوتے ہیں روڈ ایسے کالے شاہ نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں جب بارش ہوتی ہے تو گند ہی گند جمع ہو جاتا ہے جیر چھڑو جس کام کے لئے ہم لوگ نکل رہے لکے اس کام کے لئے نکل رہے ہیں بارش ہونے کے باوجود بھی گاڑی میری بہت زیادہ اس وقت تپ رہی ہے جلدی جلدی سے اس کو سٹارٹ کرتا ہوں اور ایسی چلا تو تاکہ مول تھوڑا سے تھنڈا ہو اچھا گاڑی کھڑی ہونا تب ایسی بھی نہیں سکا کام کرتا جب گاڑی ہو تھوڑا بہت چلا ہو تب جا خر آپ کو تھنڈی ہوا نظیب ہوتی ہے بچ یار میں نے اپنی شیف ٹھیک کروانی تھی بوکر والی ہے اب چلتے ہیں واپس گا گھر آتے جی میں ہو چکا ہوں ریڈی شیڈی اور اس وقت میں نے اپنا وہ والا ٹریس پہن ہے جو کہ میرا پہننے کو پلان تھا عید پہ لیکن عید پہ پھر میں اس کو نہیں ویر کر سکا تھا تو اب پھر آج میں نے یہ ڈریس پہن لیا ہے اور اس ڈریس کو پہننے کے بعد فوٹوز شوٹوز تو کھچوانی بنتی ہیں نا اسی لیے میں نے آج پروفیشنل فٹوگفرز بلوائے ہیں تاکہ بھائی کی اچھی اچھی سی پچیز آ جائیں زلکر بس پوچھ رہا ہے یہ آئی نی آج فوٹوز لینے کے لیے اور زلکر پوچھتا ہے کہ کیا کروں میں اتنا پروفیشنل لیں ہوں ایکشن چیک کریے گا آج آج اتنا پیارا لگ رہا ہے نا زلکر سندر لگ رہا ہے سندر ماشاءاللہ اہا اہا ایکشن دیکھو چلے ہی شوٹوگارہ سے بھیلے ہو کر ہم لوگ واپس آ چکے ہیں گھر اور کل والی بیڈ نیوز آج تک بیڈ نیوز ہی بنی بھی ہے بکہ ابھی تک ہمارا سعودی اریبیا کا ویزا بغیرہ نہیں لگ پایا اور جب تک ویزا نہیں لگ پائے گا تب تک ہم ٹریول نہیں کر پائیں گے اب پھر پچیس تاریخی فلائٹ کا کیا فائدہ جب ویزا ہی نہیں ملے گا اور یار دعائیں کرو نا کیوں نہیں کر رہے دعائیں میری بیٹی کیا بھائی واشا اللہ تم نے اب آئی بھی منگوالی ہے ایش آباشے ابھی نزویدہ لگ کے آیا نہیں دس اب آئی بھی منگوالی ہے ماشا اللہ ابھی کل تو میں نے تمہیں بتایا تم نے آج دس اب آئی بھی منگوالی ہے دیکھو تس اکیئے دکھاؤ سارے نہیں اتنی جلدی منگوالی ہے اب آئی دکھاؤں میری ایکسائٹمنٹ خراب نہ کرو مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے اللہ بات کبھی بھی ہمارے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا کیونکہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں کی اچھا اب آئی دکھاؤں دیکھاؤ ایک اے دکھاؤں ارے واہ بہی 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 ایک اے دکھاؤں ارے واہ نہیں اتنی جلدی منگوالی ہے کسی لیے ہیں وہ میرے رابطے بڑے اچھے ہیں شکریل حضر اللہ اچھ اچھ واہ بہی 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 ہمارے تو رابطے اتنے اچھے ہیں اچھا واہ بہی 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 ادل کے دو بڑے پیارے پیارے اب آئے آئے ہیں بھائی اچھا ایدل کے ساتھ جب ہم لوگ پہلی دفعہ عمرے پر گئے تھے تب بھی ایدل کے عبائے بہت پیارے تھے اور ان عبائیز کے بارے میں ابھی تک میرے دوست مجھے کال کر کے پوچھتے ہیں جن کے بچے شچک ہو چکے ہیں اور انہوں کا جب پلان بنتا ہے عمرہ وغیرہ کی ادائی کے لیے تو وہ مجھے کال کر کے کہتے ہیں وہ بتانا ہے ایدل کے عبائیز کہاں سے لیے تھے پھر میں ان کو جہاں سے کمل منگواتی ہے وہاں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہم لوگ نے وہ فلاں فلاں پی جائے ایک انہوں نے وہاں سے منگوائے تھے تو وہ لوگ بھی جا کر پھر وہاں سے آرڈر شوڑر کرتے ہیں ارے یہ محرون والا تو بہت پیار ہے نا بہت پیار ہے میں نے دو کیوں منگایا ہے کیوں میں ایک ہنان بھی کے لیے منگایا ہے اچھا وہ چھوٹی جو انشاءال ہے ڈٹو سارے کے لیے یہ سارے اس کے ہیں یہ مطلب کیا جیسے ایدل کے بیسے ہی اس کے ہیں ارے بہت ہم عمر ہے بہت اچھا کام کیا ہے تم نے ہنان بھائی خوش ہوں گے ہماری سرکت پر ہنان بھائی کو دینے چلیں گے ہاں دیں آئیں گے ان کو اور ویسے بھی اگر تو ویدہ لگیا ہے تو پھر بود نیوز دے کر آئیں گے اور اگر ویدہ نہ لگا تو پھر بیٹ نیوز تو ہماری چلی رہی ہے نا یار ایشے پہنے گی یہ ایشے پہنے گی ایسے پہنے گی ارے کیا بات ہے ابھی وہ کھانے پینے میں مصروف ہے اس لیے اس کو تنگ نہیں کرو ابھی اتار دو پیار ٹینڈ واقعی کروانی ہے اس کے لیے تو میں تو تمہیں پہلی کہہ رہا ہوں کہ نہیں کروانی ہے تم ہی بار بار کہہی ہو کہ کروانی ہے لو ابھی تھوڑی دیر پہلے دل نرم ہو گیا تھا اور کیا رہی تھی کہ نہیں کروانی ملکہ بال اس کے کم میں بچیوں کا تھوڑا اتیار کرنی چاہیے اتیار ٹھو کرنی چاہیے یہ ہے نا گڑو جی گڑو جی گڑو جی گڑو میرا ماشاءاللہ بہت پیارا ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن اور دعا کریں کہ یہ صحیح طرح سے کھانا پینا بھی شروع کر دے بیگر اس کی ڈائیٹ اتنی اچھی نہیں ہے ابھی ہم لوگوں نے ایدل کا سولو بلوگ لگایا تو یہ چک کرو کہ یہ اپنے آپ کو دیکھتی کس طرح سے بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہے خود کو رات کے تقریبہ نیک بجے یہ شیک میں نے آرڈر کر کے اپنے لیے منگوایا تھا جو کہ مجھے ڈیلیور کیا گیا تھا رات کے چار بجے پھر تب تک میری بھوک مر گئی تھی اور شیک پینے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا اس لیے میں نے شیک کو ڈیلیوری والے بوائے سے پگڑ کر فریج کی اوپر والے کھانے میں مطلب کہ فریزر کے اندر رکھ دیا تاکہ شیک میرا خراب نہ ہو جائے اور ابھی مجھے یاد آیا کہ میرا تو فریزر میں شیک پڑا ہوا کیوں نہ اس کو نکال کر پی لوں جب ہی میں نے اس کو فریج سے نکالا تو جناب وہ شیک جم چکا تھا اب میں اس شیک کو تقریباً پچھلے چالیس منٹ سے پہلے گھر کے اندر رکھ کر انتظار کرنا تھا اور اب میں اس کو ساتھ ساتھ اپنے لے کر گھوموں گا تاکہ یہ ملٹ ہو جائے اور پھر میں اس کو پی لوں کمل کا شیک تو تھوڑا بہت ملٹ ہو چکا اس لئے اس نے تو اپنا پینا شروع کر دیا لیکن ایک منٹ تم میرے سٹرار سے کیوں پی رہی ہو اپنا کیوں نہیں لے کر آئی کیونکہ میرے والے تم نے رکھ لیا اور اپنے والا مجھے توٹا ہوا دے دیا تھا میں نے اپنے والا توٹا ہوا تمہیں نہیں دیا بلکہ تمہارا اور ریڈی سٹرار ٹوٹا ہوا تھا اس لئے میں نے وہ ٹوٹا وہاں ہی رکھ دیا اور اپنا جو صحیح سلامت تھا وہ ساتھ لے آیا چلو ٹھیک ہے پھر تم جاؤ پورٹ گاز کرو صرف بیس منٹ رکھنے آجو میں ساتھ ہوں آجو نا تو میں بیٹھا رہوں گا بیس منٹ ہاں آجو چلو میں بیٹھا رہوں گا بیس منٹ چلو 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 کیا ہو گیا ہے چھوٹے سے ڈوکی سے ڈر رہی ہو چھوٹے سے ڈوکی نے جب کٹ لے کیا ہو گیا ہے پاگل ہو تم میرا بھی ترا کرتے ہیں وہ دیکھو بچارا کھیل رہا ہے میں بھی بلا وجہ اس کے ڈر رہی ہے وہ دیکھو کھیل رہا ہے وہ بس اور کچھ نہیں کر رہا ایسے چیخ ہماری ہے جیسے پتا نہیں کیا ہو گیا ہو چلے جی رول کیمرہ ایکشن شکرہ شروع کر لیا اگر ایکشن پر شروع نہ نہ کرتا تو بیسٹی ہو جانی تھی میری اب پھر سے چھوٹے گیا تم لو چلو چلو ٹھیک ہے میں مو بند کر رہا ہوں رول کیمرہ ایکشن باہر ان کا باڈکاس سن رہا ہے میرے سے زیادہ دیر خاموش بیٹھا نہیں جاتا اس لئے میں سکون تھے اندر آ کر روم میں بیٹھ گئی ہوں ایک تو اپنے شیخ کو ملٹ کرنے کی ٹرائے مار رہا ہوں بار بار اور دوسرا جب یہ ملٹ ہو جائے تو اس کو جلدی جلدی سے پینے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بھوک بہت زیادر لگ رہی ہے یہ ایک میرا ختم ہو چکا ہے لیکن کمل نے بیس منٹ کا مجھے کہا تھا کہ بیس منٹ میں ہم لوگ فری ہو جائیں گے پچھلے پنتالیس منٹ سے میں کمرے کے اندر ہی گھڑکے بیٹھا ہوں اب جاگ جاگ کرتا ہوں کہ ختم ہوئے کے نہیں ابھی ٹک چل نہیں رہا ہے چھٹو یار پھر چلتا رہنے دون کا پوڈکاس ہم بیٹھ کر سکون تھے اپنے پاپڑ کھاتے ہیں پوڈکاس سے ہو چکے ہیں یہ لوگ فائنلی فری اور آج کی دو گیس تھی جو کہ میرے نیبر سٹی سے آئی ہیں مجھے راستے میں کمل بتا رہی تھی کہ آپ لوگ کی اسلام باس ہیں لیکن مجھے یہاں آپ میں بتا جل ہے کہ آپ لوگ جیلم سے آئے ہیں اب تو زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو مل کر اب یہ جو دو گیس تھی نا ان میں ایک ملائکہ ہیں ملائکہ بہت اچھی ویڈیوز بناتی ہیں میکو کے نام سے ان کی آئیڈیا ہے اور دوسری ہے ہماری ٹویشن والی بھاجی جس کا نام ہے بسما ٹویشن والی بھاجی بیسے کوئی لائن بولو گی یا جیسے مجھے ہی ڈانٹ دو زلکر نین میں بورڈ نوٹس کر رہی ہے تم نے ہیرا کے ساتھ بیکنا شروع کر دیا آج کے بعد ہیرا کے ساتھ دیکھا ہے تمہیں ٹانگیں توڑنی ہیں بلکہ تمہاری مممہ کو شکایت لگاؤں گی نہیں بلکہ تمہاری مممہ کو شکایت لگانے ہیں انہوں نے تو بولا تمہیں میرا بچہ خراب کر دیا آج کے بعد تمہیں دیکھا ہے تمہیں ٹانگیں توڑنے ہاتھ میں دے دیا آج کے بعد ہیرا ہے اور ہاں مجھے بات یاد ہے ابھی یہ عید پہ تم نے مجھے کار میں کچھ بھی نہیں دیا باجی کا سوٹ بنتا تھا اور ابھی بڑی اداری مجھے تم نے نگوشت نہ دیا تو تم پھر دیکھیں لالچی باتی ہے لا کھڑی لالچی باتی کھڑے پہنے پہنے بہت اچھے بسماء اب 15 سال ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ما شاء اللہ اس 15 سال کی عمر میں اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے بیقی چیزیں عمیر با باب آپ نے اللہ اپنی جیلوب آنا سے بیشت کرتا ہوں ہم ہر دوسرا ہی نہیں آیا اب آپ نے جب آنے آپ نے اپنے ماری آپ کو کھانا کریا ایر 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 ایرuit رات ہیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو بیس ماس کو آپ نے چھوٹا کو بیٹھنا ہے تو کھالے ہیں وہ شجیل کو دے ہمارے سوشل میڈیا کے کلیگ ہیں جن کی کے بیٹی کی ہے برٹے پرٹی تو وہاں پر جانا ہے اور کولے پلس ایزل نے کپڑے بھی چینج کر لی ہے بڑی فاست سپیڈ ہے کتنے بجے نکلنا ہے ابھی نکلنا ہے ابھی نکلنا ہے ابھی نکلنا ہے کپڑے چینج کرو کون کپڑے چینج کرے ایزل کو کیا مسئلہ بن گیا میں نے ویسے بھی کپڑے چینج کر رہا کیا ہوا ہے یہ لو یہ لو نہیں کوئی کہیں نہیں جا رہا جہاں بھی جائیں گے آپ کو لے کر جائیں گے اچھا آجو 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 ایک تو اتنی پیاری لگ رہی ہے یہ فروگ پہند کر دیکھا آجو 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 شک کرے گی ابھی چک کرے گی ابھی چک کرے گی یہ 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 اور میں کپڑوں میں جارہوں میں کپڑے چینج نہیں کر رہا چلو میں باہر گیا نہیں ہوں لیکن ایزل کو پتہ چل گیا کہ میرے اپا جانب بائٹ جانے لگے تو ساتھ ہی یہ چھپ کر گئی ہے ککو 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 کدھر ہو ایزل تمہیں بلا رہی ہے ادھر آو ککو ابھی اپنے گھر میں آجا ادھر آپ کو ککو دکھا کر لاتے ہیں ککو تو اپنے گھر میں ہے ہی نہیں کہاں گیا ہے اوہ جی ککو ککو آپ کو ایزل بلا رہی تھی ایزل ہائے کرو کرو نا نہیں جی بس ککو دیکھنے ہی تھا ہائے ہوئے کرنے کا کوئی شعب نہیں ہے یہ لو جی ایزل چھپ کر گئی ہے اب میں آپ کو اپنی کوئی پینٹ شٹ نکال کر دیتا ہوں یہ پینٹ شٹ جی میں نے نکال لیا اب اس کو پریس کرواتا ہوں چیک کروں میں کیسا لگ رہا ہوں حسین حسین ماشاء اللہ بس ٹھیک ہے آپ تھوڑا کونفیڈنس آگیا ہے پیسے پہلے میں براؤن سوٹ میں بہت جبردست لگ رہا تھا اب مجھے اپنا اس میں اچھا لگ رہا ہے لیکن اتنا اچھا نہیں لگ رہا جتنا کہ سوٹ میں اچھا لگ رہا تھا سوٹ تو آپ پہ پہلی دفعہ بڑھا چھتا ہے پہلی دفعہ ملکہ اچھا لگ رہا نا یار اسے تو نہ کہو کہ پہلی دفعہ پہلی دفعہ نہیں کہ ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے اور یہ سو رہی تھی اٹھ کے سے گئی ہے گاڑی کا دروازہ کھولنے سے اٹھ گئی ہونی ہے نا مجھے پہلے پتہ چل گیا تھا اس نے اٹھنے ہی اٹھنے سونے والا کام اس کا صرف بیڈ پر ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ ایزل نہیں سوتی یہاں گاڑی جب بہت سپیڈ سے چلنی ہو نا مطلب ہم لوگ لانگ روٹ پر جا رہے ہیں تب یہ سو جاتی ہے اور بتاتا چلوں کہ ایزل فرس ٹائم ہمارے کسی دوست کے بچے کی بردے پر جا رہی ہے لیکن جب بچوں کی بردے ہوتی ہیں تو اس پہ بچوں کا ہی کام ہوتا ہے بڑے تو ویسے ہی یار فرمیلٹی پوری کرنے کے لیے چاہتے ہیں مینیو پہ پہنچ چکی ہیں ہم لوگ اور ایزل راستے میں ہی سو گئی ہے مطلب کہ میری بات سچ ہو گئی ہے کہ جب تیزی سے گاڑی چلتی ہے نا تب یہ سو جاتی ہے اور اب یہ سو چکی ہے مطلب کہ سویا بچہ زیادہ تنگ کرتا ہے جاگنے والے کی نسبت کیونکہ اب شاید اس کو سارے ایوٹ پر ایسے ہی اٹھا کر گھومنا پھرے گا ارے واہ بہی واہ بڑا اچھا سیٹ اپ لگایا ہے جی بہت دے گا ماشاءاللہ اچھا مجھے جتنا ڈر تھا نا کہ ایزل تنگ کرے گی اتنا ہی ایزل انجوائے اور اس وقت کرتی پھر رہی ہے اوہ اے وہ دیکھو اوہ اے ڈر رہی ہے آپ سے ڈر رہی ہے بچے کھیلتے ہیں ان کے ساتھ ڈرتے نہیں ہیں بھائی درا آنا یار اس کے ساتھ کھیلنا ہم اے ڈھر رہی ہے اے ڈر رہی ہے بیٹی میری ڈھر رہی ہے ناہی ناہی نہیں ٹھیکھا ڈر ہاں جوں ہم لوگ دوز چلا جاتے ہیں آج Rio ہم نہیںدے کھیلے اس کے ساتھ ہے کوئت مجھے ہی thunderstorm کہ درہانھissant کروں اس کا وجہ 관련 کر رہا تھا یار پیچھےолоہ آج یوں کھانا کھل گیا بھائی کھانا کھل گیا کھانا کھل گیا آرے واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ ابھی تھوڑا سا چوزی ہونا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز کھاؤں پلیٹ سلیٹ اپنی بناتے ہیں جناف تینکیو سار تینکیو تینکیو سو مائچ یہ لینجی پلیٹ میری بن چکی اور چمچ میں نے دو لے لیے کیونکہ ایک چمچ سے میں کھا لوں گا اور دوسرے چمچ سے میری پیار اسی وائف کھا لیے ہاں پر رہا ہے لگنکی کھاؤں چیز کھناvi اور میرج یچ گرو کھلا کہ بابا کو ہاتھ دے Rhiding ہوں ہ professors ہوں ہاں ہاں چیتے ہے مبارک ہو ہے چلے جی ایورٹسیں ہو جکے ہیں ہم لوگ فری اور خوش کوری یہ ہے کہ ابھی ابھی مجھے بچ صاحب کا میسیج آیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے ویزاز لگ چکے ہیں دروازہ کھولو مبارک ہو ویزاز لگ گئے ہیں اپنی ہنجی یہ ہمارا جانا کتبام ہو چکے تو آپ تیاریاں پر شروع کرو چلو بھی کتر چلیں ابھی ہنان بھائی کی طرف نہیں جانا ہنان بھائی کو بتانے اچھا وہ ٹھیک ہے ہنان بھائی کو جا کر ہی پھر بتاتے ہیں اللہ علیکم السلام ہنان بھائی میں آپ کے گھر کے بھائی رہوں بھائی رہیں السلام علیکم ہنان بھائی جب ہی تین دھوارٹ ڈالیں کیونکہ ویزاز لگ چکے ہیں لگ چکے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ پیسے میں نے آپ کے بچا لیے ضائع ہونے سے کمال کر دیا ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمارے نصیب میں رکھا ہوا تھا جانا بلکل بلکل سب کے لگیں سب کے سب کے بھائی اسی لئے میں نے کہا آپ جا کر مبارک بات دے اسلام لو وہ وہ ڈوگیوں سے ڈر رہی ہے وہ یہ ہے کیا ان کی ٹنڈے کرواتے ہیں یہ ٹنڈے کیوں کروائی ہے وہ گنیاں آگی تھی نا ہاں ہاں جلے دی ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں واپس گھر اسلام علیکم سلام علیکم مبارک بات دے ہمیں ہمارا ویزا لگ گیا ہے مبارک بات دے ہمیں اللہ تعالی مدینہ باہر باہر آمین آمین اللہ تعالی نے ہمارے نصیب میں رکھا تھا جانا اسی لئے ویزا بھی لگ گیا ہے تیاری شیاری بات شروع کرتے ہیں کٹو بیگ بسم اللہ جی بسم اللہ جی بیٹا پیچھے ہو گا یہ بس دو ہی ہے نہیں دو چھوٹے بیگ ہاں ایک اورنج ایزل والا اور ایک لڑی ایزل والا پیکنگ کرنی ہے پیکنگ سبوں خیرنگ گے باگل 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 آگیا ہے سب سے پہلے پیکنگ کروں گی چلو میں لے کر آتا ہوں یہ ہے لو اچی یہ تو بھی آگئی ہے اور اوپر نا تھوڑا سمان میں گرا کر آگئی اوپر چڑھے گی ٹرائم آرہی ہے اس کو نیچے اتارا ہوں میں ہی اوپر جا رہا ہوں بس اتنا میرا کام تھا اوپر وہ ختم ہو گیا تب یہ نا ڈائن لگنا شروع ہو جاتی ہے چودری صاحب آپ کو کوئی خبر نہیں ہے کس بات کی ہمارے چھوٹے بھائی کے ایک لاکھ ہو گئے ہیں سبسکرائبر میں ابھی چیک کرتا ہوں اور اس کو مبارک باد بھی دیتا ہوں ایک لاکھ نہیں کبھل ایک لاکھ دو ہزار ہو گئے ہیں اس کے سبسکرائبر میں مبارک بہت دیتا ہوں اس کو ابھی ویڈیو کال کر کے ادھر آؤ ادھر آؤ چاچو کو مبارک بہت دیں میں کال کر رہا ہوں چاچو کو آجو 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 دائن کیوں رکھا ہوں ان کو دیکھو لگ کیا رہی ہے اس کے بال کم از کم ترتیب سے بنا دیتی بائی بائی نہیں ادھر آؤ بائی بائی جا رہی ہے پاپیم اٹھا کر ہاں جی ستا جی بہت بہت مبارک ہو آپ کے ایک لاکھ سبسکرائبر پورے ہو گئے ہیں میری طرف سے بہت مبارکہ 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 اللہ تمہارے ایک لاکھ سے دس ملین کرے آمین سم آمین آمین خیر مبارک اب تو پارٹی بنتی ہے نا پوٹی بھی کھا لیتا ہے اب میں پارٹی بول رہا ہوں گندے آدمی اور سب گھر والوں کو بتا دے کہ ہمارا عمرے کا عبیدہ بھی لگ گیا ہے ہاں جی ہاں مبارکہ جی کب آج لگا ہے آج لگا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے پتا چلا ہے امی کو بھی بتا دے اببو کو بھی بتا دے چچو کو مبارک بات دے دو میں نے نہیں مبارک بات دینی چچو کو مبارک ہو بہے ہاں جی خیر مبارک سٹیں اببو کہہ رہا سٹیں ہاں جی فٹے زیادہ تو زیادہ مبارک ہوئے خیر مبارک خیر مبارک ہاں بس جانے لگیں پرسو کی فلائٹ ہے امی اچھا جی اور میں میں ضرور کروں گا میں کہہ رہا ہوں کہ برہار سے پارٹی آپ لوگ لے لو میں آ کر لوں گا ٹھیک ہے ان کے لئے بڑی پارٹی سپرائز کرنا ہے اچھی ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی انجوائی کرو اوکی بائی بائی تیرے کلابی جاری ہے امرے کی پارٹی امرے کی پارٹی ہاں امرے کی پارٹی کون دیتا ہے امی ہاں اللہ تعالی کی گھر جا رہا ہے وہاں سے آپ کے لئے اچھے تھے گفٹ لے کر آئیں گے وہی پارٹی ہوگی ٹھیک ہے نا اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے جس کا وہاں سے بلاوہ آتا ہے وہی جاتا ہے چوتھی دفعہ جا رہا ہوں اببو چوتھی دفعہ ماشاء مطلب یہ چوتھی دفعہ میں دھائی سال کے اندر اندر جا رہا ہوں مطلب کہ ہر سال کے آپ لگا لو دو دفعہ بلاوے آ جاتے ہیں ہاں جی جی ایزل کا خیال رکھیں گے چلے ٹھیک ہے آپ ریس کریں پھر بات کرتے ہیں اوکے اللہ حافظ چائے کی مجھے بہت زیادہ طلب ہو رہی تو سوچا کہ اپنے لئے خود ہی آج چائے شاہ بنا لے دوں ابھی چائے شاہ پیوں گا اور پھر ریس کرنے کے لئے سو سو جاؤں گا اب دے اپنے بھائی کو اجازت 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 اللہ حافظ